ناظرین پاکشان کے اندر اچھی بیوی ڈونڈا اور ایک لڑکی کے لیے اچھا خواہ ڈونڈا بہت مشکل ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ کریٹیریہ بن چکا ہوئے ہیں ڈیفرنٹ نورمز بن چکے ہوئے ہیں اور ایک مرد کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں شادی کریں تو انیس بیس اکیس سال کی لڑکی سے ایک لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب شادی کرنی ہے تو کوشش کریں کہ جو لڑکا ہے وہ اچھا کمانے والا ہمارے چاہتے ہیں ڈکٹر سوانہ مفتی ہمارے پچھلے پوڈکاس کے اندر انہوں نے اس ٹوپک پر بہت سہرہ سل گفتگو کی تھی آپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھانکیو فور دیٹ آج پھر ڈکٹر سبا آپ کا ہم نے زحمت دی ہے تھانکیو سو مچ فور ایور ٹائم اس کے اوپر ذرا تھوڑا چی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کس طرح کے نومزہ ہے کہ ایک مرد کو انیس بیس اکیس سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور ایک خاتون چاہتی ہے کہ جو مرد ہے وہ اسٹیبلشڈ ہو اس کے پاس پیسہ ہو تو ہی وہ اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and thank you so much کہ آپ نے مجھے دوبارہ بلائے اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جتنی بات کی جا سکے اس پہ کم ہے تو ایک مختصر جواب ہے اور ایک لمبا جواب ہے مختصر جواب یہ ہے کہ عورت کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے جا رہی ہے تو اگر عورت پیسے کے پیچھے جا رہی ہے کیونکہ آدمی کی جو ویلیو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنا پیسہ ہے تو آدمی بھی تو عورت کی خوبصورتی کے پیچھے جا رہا ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے transaction کر رہے ہیں سودا کر رہے ہیں تو اگر بندے کو یہ حق ہے کہ وہ جا کے دس رشتے دیکھے اور یہ دیکھے کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے دکھنے میں کیسے لگتی ہے اس کی ماں بھی evaluate کر رہی ہے لڑکی کا رنگ ہو رہا ہو لڑکی ایسی ہو تو پھر لڑکی کو بھی آپ پورا پورا حق دیں کہ وہ یہ کہے کہ جی آگے تحفظ دینے والا مرد ایک سٹن انداز کا پیسہ کماتا ہو تاکہ میں ایک luxurious life گزار سکوں لیکن اس کے پیچھے زیادہ محرکات ہیں اس کے پیچھے detail ہمیں چیک کرنی پڑے گی یہ تو میں نے بڑا چھوٹا سا جواب دیا آپ کو دیکھیں اگر آپ prehistoric time یا اگر آپ history میں جا کے دیکھیں جب آدمی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیچھے جا کے دیکھنا پڑتا ہے past میں کیا ہو رہا تھا history میں کیا ہو رہا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے اس کا main function جس کو آج کل radical feminists بڑے لوگ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی main function عورت کا یہ نہیں ہے لیکن main function اگر میرا personal opinion nothing with the radical feminist تو عورت کا جو ہے وہ تولید ہے بچہ پیدا کرنا اگر ایسا نہ ہوتا تو مرد کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوتی کہ وہ بھی بچے پیدا کر لیتا ایسا تو نہیں ہے تو اب اگر عورت کو بچہ پیدا کرنا وہ ایک vulnerable stage میں ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے آپ cave men تھے تو آپ کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک strong آدمی جو ہے میں نے select کرنا ہے جانوروں کو بھی دیکھیں تو آپ وہ peacocking کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ peacocking کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے traits جو دکھا رہے ہوتے ہیں مور ناچ کے دکھا رہا ہوتا ہے مورنی کو پسانے کے لیے تو اس طرح ہی جانور دیکھیں اگر nature کو تو آدمی جو ہوتے ہیں جو male جانور ہوتا ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے عورت کو اپنے پاس لانے کی قربت کے لیے پھر عورت decide کرتی ہے جی میں نے کس کے ساتھ mating کرنی ہے تاکہ اس بندے میں سے میری آگے آنے والی generation پیدا ہو تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا subconsciously عورت تحفظ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ڈھونڈ رہی ہوتی کہ ایک بہت میں نے luxurious life گزار لی ہے جس عورت کو محبت ہو جاتی ہے جو عزت کرتی ہے محبت کرتی ہے اپنے مرد سے جس کے وہ بچے پیدا کرتی ہے شرط یہ ہے کہ محبت ہو عزت ہو relationship کے اندر تو پھر matter نہیں کرتا کہ وہ بعد میں اس کا financial status کتنا ہے لیکن اگر شروع میں رشتے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو basically آپ تحفظ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ آدمی ذمہ دار ہے کہ نہیں باشعور ہے یا نہیں اور آدمی کی جو خوبصورتی کہلو یا اس کا ایک پورا package ہے وہ financially strong ہوگا تو آگے اپنے بچے پیدا کرے گا عورت کو تحفظ دے گا گھر کے اوپر چھت دے سکے گا اس کی جو چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر سکے گا آج گل کی لڑکیاں جو ہم کہہ دیتے ہیں جی پیسے کے پیچھے جا رہی ہیں وہ تھوڑا سا خلاقیات کی کمی تھوڑی سی گھر کی دینی تربیت کی کمی اور exposure to social media ہو گیا ہوا ہے کہ وہ پھر صرف اسی کو criteria بنا لیتی ہیں کہ ہمیں تو اس طرح کا بندہ چاہیے اور جس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہو کیونکہ وہ ایک luxurious life گزارنا چاہتے ہیں لیکن جو subconsciously پیچھے عورت جب تھوڑے time میں پیچھے جائیں صرف پیسے کے پیچھے اس لئے نہیں جا رہی تھی subconscious message یہ تھا کہ یہ آدمی میرے بچوں کا باپ بن سکتا ہے اور تحفظ دے سکتا ہے کہ نہیں اب بات کر لیتے ہیں second part of your question آپ نے کہا کہ جوان لڑکی کے پیچھے جاتے ہیں اس کے پیچھے biological reasons ہیں ہمارے بزرگوں کو یہ تو نہیں پتا تھا وہ کھول کھول کے science کا نہیں بتاتے تھے نہ ہمارے science میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی قرآن کو پڑھیں آپ تو وہ پوری science ہے کہ بھئی اگر ایک certain age میں یا بچوں کی شادی جلدی کر دی جائے because there is science behind it اب آپ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو scientific data پکڑو یا اپنے دین کو پکڑو یا اخلاقیات کو پکڑو end result یہی ہوگا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ بچی چھوٹی عمر کی ہوگی تو آپ کے گھر کے محول میں ڈھل جائے گی لیکن دوسرا جو basic مقصد ہے fertility peak کیونکہ جب اگر آپ کی بچی چھوٹی ہوگی تو fertility peak جو ہوتی ہے وہ 20's میں ہوتی ہے 30's میں جا کے آپ کے egg کا جو تھوڑا deposit ہوتا ہے جو ریزرگ ہوتا ہے 40's میں اور کم ہو جاتا ہے نہ صرف eggs میں کمی ہوتی ہے اس کی quality quantity کم ہوتی ہے بلکہ جب اگر آپ پیدا کر بھی لو بچے کیونکہ آج کل IVF بھی ہو گیا بہت چیزیں ہو گئے ہوئیں ہیں لیکن اگر naturally طور پر آپ pregnant ہو بھی جاؤ تو کبھی کبھی down syndrome اور جو special need babies ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ toxicity اور اتنی زیادہ chemicals آگے ہوئے ہیں کہ آپ کو پہلی fertility issues ہو رہے ہیں اور اگر آپ late weight کریں 30's میں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ناممکن ہے آپ 50 میں بھی جا کے بچے پیدا کر سکتے لیکن وہ پھر سٹرگل ہے تو اس کی وجہ سے بائلوجی کا ایلیمنٹ آجاتا ہے عورت کی فرٹیلیٹی میں تڑ سب ایک بڑا مزدار آپ کو اس کے اندر ایک سابتاونا چاہوں گا ایواز ورکنی ایوورسٹی تو ایواز ورکنی تو میرے جو سینیر تو میرے جو سینیر تنی ہے پاری وائیف کی ایج کتنی ہے ویسے پوچھنا دن ہی چاہیے لیکن وہ سینیر تنی پوچھا تو بہن نے کہا جی اتنی ہے جنہوں کہ کوشش کریں کہ جو شادی کرتے ہوئے نائنٹین ٹوانٹی ٹوانٹی وان میکسیمم میں جو پہنے اب پڑھے لکھے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں and he said it will be very easy for you کہ آپ اس کو اپنے ساب سے مول لیں اپنے ساب سے مول کر لیں وہ ایسا سکرپٹ جو آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں گے اگر وہ چوبیس پچی سال کی ہوں گی تو you will not be able to mold our that way اب وہ manipulation تو آ جاتی ہے لیکن نرسل پہ یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے اچھا دیکھیں یہ ایک اخلاقی سوشل مسئلہ بن گیا سماجی مسئلہ کہلے ہیں اس میں اب اگر کچھ لڑکیاں کریئر کی وجہ سے کیونکہ ڈیورس ریٹ اتنا ہو گیا کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو سکھا رہے ہیں کہ آگے جیون ساتھی کا کوئی نہیں پتا کہ شادی چلے نہ چلے اپنے آپ کو financially independent کر لو which is a very good thing nothing wrong with it میں بڑی liberated اور تو میں کام کرتی ہوں اب تو میں by choice کرتی ہوں شروع میں میرے اندر ایک فائر تھا middle class کی بندی کام کرنا ہے ماں باپنے ذکھایا ہے approve کرنا ہے کچھ اپنے لے کرنا ہے کہ کل کو کوئی چیز خراب ہوگی تو at least آپ کو کسی اور کے اوپر dependent نہ ہو اگر آپ کا کی وجہ سے اگر لڑکیاں career oriented ہیں پڑھنے ہیں best thing ہے لیکن دیکھیں ہم biological clock پہ ہیں ہم اس چیز کو نہیں اس سے کہتے ہیں منع کر سکتے یا اس سے ہم وہ نہیں کر سکتے کیا ورڈ ہوتا ہے اردو کا کہ ہم deny نہیں کر سکتے کہ ہماری biological clock نہیں بندے کی نہیں ہے بھئی اب biologically اور hormonal اس کے جو ہیں اس کا جو زخیرہ ہے سپرمز کا 6.2 billion پوری لائف میں وہ بناتا ہے وہ ہماری طرح ایک reserve of x کے ساتھ پیدا نہیں ہوا one or two million at the time of birth تو ہماری biological clock ہے میں ہمیشہ بچوں کی ecologies میں بھی جا رہی تھی چھوٹی بچیوں کو بھی lecture دے رہی تھی جب بھی آپ extreme پہ جاتے ہیں کیونکہ ریڈیکل feminist ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نے جھنڈے گار دینے علم مرداد ضرور career استعمال کریں لیکن اپنی بچیوں کو ساتھ ساتھ یہ خوبصورتی بھی سمجھائیں کہ جو family کی values ہیں اور جو بچہ پیدا کرنے سے جو آپ ماں بنتے ہیں اور جو اس کا تقدس ہے اور جو آپ کو مقام ملتا ہے اس کا کوئی substitute نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ کو later life میں wiser ہو کے آپ کو جب mature ہوتے ہیں سمجھاتی ہے چونکہ آپ وہ time period گزار دیا ہوتا ہے بہت زیادہ patient آتے ہیں میرے پاس ایسی خواتین جو کہتی ہیں کہ جی ہم نے wait کیا تھا اب ایک تو محول وہ ہے جن کی شادگیاں ہی نہیں ہو رہی آپ کے پاکستان میں بے تہاشا for whatsoever reason لڑکیاں 30 میں بیٹھ ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو لوگ کہیں گے جی اچھا ہم نے جو ہے peak fertility 20 میں شادی کرنی ہے تو میسیج گلت چلا جائے گا سمجھ کو وہ میسیج یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو جو ہے 30 میں شادی ہوگی تو بچہ پیدا کرنا difficult ہو جائے گا نہیں 35 تک آپ کا fertility graph ٹھیک ہے biologically بھی ٹھیک ہے آپ نے شادی برائے شادی نہیں کرنی کہ کسی اپنے low level low level کا مطلب ہے mentally جس سے آپ کی نہیں نب رہی یا جو بکل ہی آپ پڑے لکھیں اور اس کی وجہ سے کہیں compromise کر لیں compromise شادی کے بعد ضرور کریں لیکن پہلے ٹھوک بجا کے دیکھ لیں کہ آپ کی alignment ایک ہے کے نہیں تاکہ جو چیزیں بعد میں آپ کو bother کرنی ہے پہلے ہی bother ہو جائیں اس کی پہلے ہی investigation research کر لیں شادی تو جو ہے بعد میں چلے نا چلے لیکن اچھا میں ایک بڑی آپ کو بات بتانے لگی تھی کہ عورت کی value آپ check کریں اب یہ بات سننے بھی کڑوی لگتی ہے اور بڑی superficial لگتی ہے لیکن یہ fact ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا وہ اس کی دو values ہوتی ہیں اب وہ جتنا مرضی profession کر لے وہ جتنی مرضی تگڑی billionaire ہو جائے جو بھی ہو جائے آج کل تو economical status ہے تو آپ کو ایک stature مل جائے گا لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کی fertility اور fertility کس سے پتا چلتی ہے وہ یہی سے پتا چلتی ہے نا کہ وہ جوان ہے تو اس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور یہ چیزیں دیکھ کے آپ رشتہ دیکھتے ہیں اور پھر جیسے جیسے عورت age کرتی ہے اس کی fertility بھی کم ہوگی کیونکہ اس کی age بڑھ رہی ہے اس کی خوبصورتی بھی کم ہوگی آپ جتنا مرضی fitness کر لیں وہ جو جوانی کا روپ ہوتا ہے جو کہ میں کہتی ہوں نا کھوتے پہ بھی جوانی آتی ہے جو ایک فیکٹ ہے اس کو کیسے بدلیں گے آپ تو میرا مطلب ہے کہ وہ بھی کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ یہ کہیں سننے میں برا لگے گا کہ عورت کی value with بڑھتی age اور اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑی کم ہوگی on the other hand بندے کی value وہ چونکہ پیسے کمانا زیادہ شروع کر دیتا ہے اس کا professional career زیادہ ہو جاتا ہے اور maturity اور wisdom آنے شروع ہو جاتی ہے بچے سے لڑکا لڑکے سے مرد بنتا ہے اس کی value increase ہو جاتی ہے اب اگر عورت کو اب solution کی بھی تو بات کرنی ہے اب اگر عورت کو اپنی value maintain کرنی ہے اور sustain کرنی ہے تو صرف اس کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی solution ہے جو ہمارے سماج کو سمجھنی آ رہی ہے کیونکہ یہ والے فیکٹر جو ہیں superficial ستہی فیکٹر جوانی کے اور خوبصورتی کے انہوں نے ڈھل جانے اس کے پاس صرف طاقت ہے فیملی کی جو عورت ماں بن جاتی ہے اب ایک الگ بات ہم ان کی بات نہیں کریں جن کو اللہ میاں نے اولاد سے نہیں نوازا ہم ان کی بات کریں جو average middle class upper middle اور ایک عورت چاہے ہو افریقہ کی ہو چاہے امریکہ کی ہو جو فیملی کو آپ اس میں intact رکھتی ہے جو فیملی کو آپ اس میں جوڑ کر رکھتی ہے خسم سے ایسی عورت کو آپ دیکھئے گا چالس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی value increase ہوتی جاتی ہے اس کے پاس ایک آرمی ہوتی ہے ایک فوج ہوتی ہے بچوں کی اور جب وہ نانی اور دادی بن جاتی ہے تو آپ دیکھیں جا کے ہسٹری میں اور ابھی بھی دیکھیں اچھے خاندان والے لوگ ان کے پاؤوں کے قدموں کے تلے بیٹکون کے پاؤں دبا رہے ہیں اور عورت کو پھر replace نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے جو فیملی سے اور اپنی value کی جگہ بنائی ہے چاہے وہ ساسوسر کی خدمت کر کے بنائی تھی یا پھر اس نے اپنے husband کی خدمت کر کے بنائی تھی یا اس time کو اچھا برا سہ کے compromise کر کے وہ بنائی تھی عورت کی value بڑھتے time کے ساتھ تب ہی ہے جب وہ فیملی کو intact رکھے اب یہ بات بہت زیادہ لوگ کہیں گے جی اچھا صرف اسی سے ہے تو وہ جو پیسے کماری ہے وہ بندے کی خوبصورتی ہے بندے کے بس پیسہ نہ ہو 60 year کا اور 70 year کا ہو اور وہ ابھی ہو جائے بکلی تو اچھے خاندان والے تو کہیں گے بابا جو ہے اس نے ہمارا بڑا خیال رکھا اس کے پاس پیسہ ہے ہمیں مرتے ہوئے جداد ملے گی لیکن اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجوریٹی بچے بھی یہ کہنا شروع کر دیتے تو اسی کتہ کی ہے ساڑے لیے یا چھوڑ کے گئے تو پیچھے سے کرزہ چھوڑ کے چلے گئے تو بندے کا جو آگے چھوڑتا ہے وہ بیسکلی اس کی یہ ایک سسٹم بنا ہو ہے جو اوپر سے بنا ہو اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کے ساتھ ہم فائٹ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی عورت کو دیکھ لیں آپ نے اگر یہ کہنا کہ عورت جو ہے فیملی کو انٹیکٹ کرتی ہے بہت زیادہ لوگ شادی نہیں کرتے بہت زیادہ لوگ سنگل رہتے ہیں سوشل کنیکشن نہیں ہوتے ان کی انگزائیٹی ڈپریشن کے لیول زیادہ ہوتے ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوتی ہے اور عورت اگر چاہتی ہے کہ بڑھتے ٹائم کے ساتھ جو ہے اس کا انٹیکٹ رہے پاور رہے ویلیو اوپر چلی جائے میں جب تک میری امی زندہ تھی میرا وہ سنٹرل ہوم تھا میں امریکہ سے آتی تو بھاگی بھاگی امی کے گھر جاتی تھی سارا خاندان وہاں جمع ہوتا امی ڈیسیزن لے رہی ہوتی تھی فادر میرے پیسے دے رہے ہوتی تھی گھر میں کوئی سماجی فنکشن ہے کوئی گھر میں فیملی کا فنکشن ہے گھر والے کٹھے ہو رہے ہیں ان کے بہن بھائی نانیال سے دھدیال سے جب تک میری امی زندہ تھی شی وز ای سنٹر آف اٹینشن وہ نیوکلیس تھا جس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا پوری فیملی کو اور امی کے آگے جو ایک ٹائم کے بعد عورت جو ہے وہ کیری کرتی ہے وہ نیوکلیس بن جاتی ہے اور بندہ بیک سیٹ میں چلا جاتا ہے ساسوسر بھی سر کے اوپر نہیں ہوتے اور وہ راج کر رہی ہوتی ہے مہارانی بنی ہوتی ہے ایک اچھے خاندان کی بات کر رہی ہوں لیکن جیسے ہی امی فوت ہوئی اب ہم آتے ہیں تو گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے کوئی کٹھے نہیں ہوتا کوئی وہاں پہ ایک سسٹم نہیں ہوتا کبھی جا کے بہن بھائیوں سے مل لیا تو مل لیا لیکن جو تقدس جو مقام جو انٹیگریٹی جو فیملی کو انٹیکٹ رکھ کے عورت کی ویلیو اندہ انڈ اب میرے سے آپ بہت ڈسگری بھی کر سکتے ہیں سننے والے بھی ڈسگری کر سکتے ہیں بڑتی ایج کے ساتھ عورت کا جو مقام ہے جہاں پہ وہ سٹرنٹھ حاصل کر سکتی ہے وہ فیملی کے تھرو ہے that is true that is true اور یہ پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی بلکل ایسی ہے امریکہ میں بھی سنگل موم کی جا کے حالت چیک کریں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اب یو ایس بیسڈ آئے زیادہ تو بتائیں کہ وہاں کی جو خواتین ہیں اور یہاں کی خواتین میں زیادہ بڑا فرق ہے آپ کو نظر آیا after marriage and before marriage as well دیکھیں وہاں پہ ایک acceptance کا level ہے کہ اگر ڈیورس ہو جائے تو آپ کو کوئی پارٹنر ڈھونڈنے میں اتنی مشکل نہیں آتی یہ یہاں پہ ابھی بھی اس ٹکما ہے کہ ڈیورس ہو جائے تو لڑکی کا رشتہ اب ہٹتا جا رہا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں کی single mom جو ہے وہ اتنی ہی تڑپ رہی ہے میں نرسز کے ساتھ crowd میں بیٹھتی ہوں 90% وہ آدمیوں کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں ڈیٹنگ کی بات کر رہی ہوتی ہیں بندہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں وہ قسمت خراب کہ بندہ اچھا نہیں پڑھائی کا کریئر کا اوپر جا رہی ہیں اور جو بندے ہیں وہ نکمے کے نکمے رہ گئے ایک بڑا خوبصورت فیکٹ یہ ہے کہ عورت کبھی marry down نہیں کرتی اور آدمی کو فرق ہی نہیں پڑتا وہ ایک ایسی عورت سے شادی کر سکتا ہے اگر وہ خود جو ہے بہت تگڑا ہے بہت رچ ہے اور اس کو بہت matter نہیں بھی کرتا تو وہ کر سکتا ہے جو عورت بہت زیادہ career oriented نہیں ہیں بہت پیسے نہیں کماری لیکن دکھنے میں اچھی ہے اس کے اپنے criteria ہیں اس کے ساتھ شادی کر لے گا ضروری نہیں کہ بہت ہی کوئی scholar ہو عورت کا مسئلہ یہ ہے اور جو یہ مسئلہ نے زمانے میں create ہو گیا nothing wrong with it لیکن یہ it is coming with lot of package اور جب ترقی کرتی ہے اس کا ذہن کھلتا ہے وہ submission ہی نہیں کر سکتی مرد کو جو مرد اسے نیچے ہو یہ بڑا issue ہے یہ issue عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے اب اگر میں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے اور میرے سامنے والا جو ہے اس بی کام بی اے کوئی چھوٹی ماسٹرز کے چاہے وہ جتنا مرضی امیر ہو چاہے اس کے پاس جو مرضی ہو اگر وہ میری بات سمجھ نہیں سکتا intellectual یا وہ اس طرح کے decision making نہیں لے سکتا یا اس کی وہ boundaries نہیں ہیں اور میرے سے impress رہتا ہے اور کبھی کبھی میں مجھے decision لینے پڑتے ہیں اور مجھے کہیں یہ احساس ہو جائے کہ میرے سے کم ہے تو عورت ایسے بندے کو submit بھی نہیں کرتی کیا پھر وہ دوسرے بندے کی طرف جو اس سے زیادہ powerful جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی طرف بھی پھر وہ اس کے بڑی گھمبیر سمجھ سیاہ ہے یہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں عورت کی loyalty جو ہوتی وہ اس کی feelings کے ساتھ ہوتی ہے اب اگر ایسے بندہ اگر اس نے شادی کر لی چلو love marriage کر لی اور اس کا intellectual level وہ نہیں تھا لیکن کوئی اور compatibility ہوگی کہ آپ اس میں بڑے good looking تھے crush ہو گیا اور کہیں نہ کہیں sense of humor بڑی اچھی تھی ضروری نہیں کہ اس نے پی ایس ڈی کی ہو لیکن پڑھائی جو ہوتی خالی ایک reason نہیں ہوتی جو یہ ثابت کرے کہ intellectual compatibility ہے کیونکہ کبھی کبھی دنیا میں بغیر پڑے universe سے یونیورسٹی جائے بغیر آپ نے بڑا کچھ سیکھا ہوتا ہے آپ بڑے smart ہوتے ہیں آپ کا دنیا کو دیکھنے کا جو نظریہ ہوتا ہے بڑا strong ہوتا ہے تو don't get me wrong کہ صرف پی ایش ڈی کی example میں نے اس لیے دی تھی کیونکہ آج کل عورتیں career oriented ہیں لیکن suppose اگر آپ کی شادی ایسے ہو گئی اور وہ نہیں گیا تھا school میں آپ doctor ہیں وہ f.a والا ہے لیکن mental loyalty تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ اس کے emotions کو لے کے ساتھ چلتے ہیں عورت جو ہے اپنے جذبات کے ساتھ loyal ہوتی ہے چونکہ وہ بھی آپ میں emotionally invested ہے اس کو آپ سے محبت ہوئی ہوئی ہے آپ کی قدر کر رہی ہے تو آپ کو مر کے بھی کسی اور مرد کی طرف نہیں جائے گی آپ نے پوچھا رہا ہے کہ وہ پھر کسی اور کو replace کر دے گی نہیں کبھی نہیں کرے گی جب تک آپ اس کی emotions کو sustain کریں گے وہ آپ سے محبت کرتی رہے گی آپ کی loyal رہے گی لیکن the minute وہ emotions ختم ہو گئے emotions کسی طرح بھی ختم ہو سکتے ہیں emotions ہو گئے کہ آپ نے کچھ ایسا کام کر دیا کوئی ایسا گھر میں فساد ہو گیا یا آپ کا آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی اور اس کو کوئی احساس ہو گیا کہ میرے برابر کا نہیں ہے یا اس کو احساس ہو گیا کہ ہماری نہیں نب سکے گی تو عورت پہلے گھر سے باہر نہیں جاتی emotions پہلے جاتی ہیں تو جب وہ emotions باہر چلے گئے پھر اس کو replace کر دے گی کسی اور سے لیکن emotionally bound ہوگی پکشن میں اور باہر بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑائی پیسے کی ہوتی ہے شادی شدہ جو لوگ ان کے دران دیکھیں emotions اگر ایک خاتون چاہتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور وہ خاتون ہے تو آئی تنک یہ تھوڑا سا difficult ہو جاتا ہے اور وہ expect کر رہی ہوتے کہ اگر ایک نوکری کر رہا تو یہ دو کرے جہاں پہ یہ clash بڑھتا جاتا ہے یہاں پہ جو میں سوال پوٹن کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دوسری شادی کی کنجائش کتنی ہے اور ہمارا معاشرہ ابھی تک کیوں نے اس چیز کو اتنا accept کرتا وہ تو پہلے ہی آپ نے اگزیمپل دی کہ وہ پیسے کمان جوگا نہیں ہے اس کی بیوی کہی رہی ہے جوب کرو اس کو شادی کی دوسری اجازت کیوں دے رہے ہیں وہ تو ایک بندی کو نہیں بٹا خاتون کی بات کہ خاتون کو بھی تو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اگر ایک جگہ نہیں سیٹیسوائیڈ تو she can move on دیکھیں ایک ہمارے تو ایک سیدھا سا رستہ ہے کہ اگر کوئی بھی وجہ ہو گئی تو بجائے اس کے کہ آپ دو نمبری دروازے سے باہر جائیں تو بہتر یہی ہے کہ کھٹ پٹ ہوگی ہے کھلا کا حق اسے ڈیورس کا حق اسے ویری ریسپیکٹیوی ویری امکبلی پیار سے محبت سے ایک دوسرے پر کیچھڑو چھالے بغیر نہیں نبری تو الگ لو ہو جاؤ نئے رستے کر لو وہ تو ایک بڑا سٹریٹ فوروڈ کیس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ عورت جو ہے نہیں نبری پیسے کی وجہ سے میں اسے ڈسگری کرتی ہوں میں یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں کہ جو عورت دل سے محبت کرتی ہے اپنے میاں کو وہ اس کو مکرو فریب یا اس کو پیسے کے پیچھے یا اس کو سٹریس دے لیکن پیسہ جو ہوتا ہے وہ کمفرٹ لے کر آتا ہے پیسہ چاہیے فیسز دینے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دینی ہے وہ بھی آؤٹ آف لف کہہ رہی ہوگی کہ میرے بچوں کا اچھی جگہ ایڈمیشن ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اس طرح کا سٹریس یا اس طرح کا جو ہوتے ہیں اس کو بدزن کرنے کے لیے بد کلامی بد لحاظی یہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں محبت نہیں ہوتی یہ وہیں پہ عورت ایسے کام کرتی ہے جہاں پہ وہ عشق کرتی ہے جہاں پہ وہ محبت کرتی ہے وہاں پہ وہ دیوار بن کے اپنے بندے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ اگر کسی ڈاکو نے آکے گولی مارنی ہے جو عورت آپ سے محبت کرتی ہے وہ اپنے بچوں اور اپنے میاں کے آگے کھڑی ہو جائے گی جہاں پہ وہ محبت نہیں کرتی تو وہ کہے گی چلو بچوں کے آگے کھڑی ہو جاؤں گی ذرا اس کو لے جاؤ ساتھ اپنے تو میرا ملہ بھئی جان چھٹے تاکہ میں کہیں اور جا سکوں عورت بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں عورت اموشنلی باؤنڈ ہوتی ہے وہ لائل ہے وفادار ہے اپنی فیلنگز کی اور وہ جو فیلنگز ہیں وہ اس کی محبت ہے اور ایک اور بڑی بات سمجھنے کے لیے کہ جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگ کہتے ہیں جب آپ کہتی ہیں جی کہ عورت کو عزت نہیں چاہیے بندے کو عزت چاہیے میں یہ کانسپٹ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ عزت تو بیسک ایلیمنٹ ہے کسی بھی ریلیشنشپ کو کرنے کا تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ عورت کو اس طرح کی عزت نہیں چاہیے جس طرح کے بندوں کو چاہیے عورت کا جو ریلیشنشپ سٹارٹ ہوتا ہے وہ محبت سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ منٹ میں نہیں پھستی وہ پہلے چیک کرتی ہے آپ کو اگر ڈیٹ کر رہی ہے اگر موقع مل گیا یا کام پہ اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے محبت کرتے ہوئے وہ پہلے آپ کو عزت کرنا شروع کرتی ہے ان پاکستان جہاں پر ارینج میریجز زیادہ ہوتی ہیں ارینج میریجز کے بعد بھی پہلے جو ہے وہ رائٹ اوئے اگر محبت نہیں کرتی چلو ایک کانسپٹ ہے عورت پہلے ریسپیکٹ کرنا شروع کرتی ہے آدمی کی وہ دیکھتی ہے کہ یہ تحفظ دیتا ہے کہ نہیں میرے سے بات کیسے کرتا ہے میرا خیال کیسے رکھتا ہے ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے کہ نہیں کیسے ڈیسیشنز لیتا ہے لائف میں کتنی سیکیورٹی دے رہا ہے مجھے اس قابل ہے کہ میں اس سے بچے پیدا کروں یہ سارا کوئی سب کانشیس نفسیاتی طور پر چل رہا ہوتا ہے عورت کے اندر ان کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کے بعد جب اس کو پتہ یہ چلتا ہے بچ تگڑا بند ہے اور باؤنڈریز رکھ سکتا ہے اور مرد ہے مرد کی ڈیفنیشن ہے یہ باشعور ہے تو پھر وہ آشتہ اس کی ریسپیکٹ کرتی ہے اور وہ ریسپیکٹ محبت میں بدل جاتی ہے میں اس والی محبت کی بات نہیں کر کہ شکل دیکھی اور کالیج میں ایک دوسرے پر کرش ہو گیا انفیچویشن ہو گی وہ تو دو منٹ میں ختم ہو جاتی ہے آدمی جو ہوتا ہے اس لئے میں کہتی ہوں کہ عورت کی محبت پہلے وہ اس کی ریسپیکٹ کرنا شروع کرتی ہے پھر محبت کرتی ہے عورت بندے کا تو ڈیفرنٹ حساب ہے کیونکہ وہ تو سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے لک سے تو وہ سپرفیشل ستہی بات سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یار دکھنے جو بڑی بندی چنگی ہے بچی فساؤ تو میرا مطلب ہے کہ جب اس طرح سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ عشق اور محبت سے سٹارٹ نہیں ہوتا وہ پہلے محبت کرنا شروع کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے ماباک پر خیال رکھتی ہے میری باتوں کو بدکلامی نہیں کرتی میں گھر آتا ہوں تو مجھے کھانا پروستی ہے میری عزت کرتی ہے مجھے ڈیزائر کرتی ہے مجھے پسند کرتی ہے میرے سے محبت کرتی ہے آہستہ 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 وہ جو فیلنگز تھیں جو سپرفیشل فیلنگز تھیں شادی کی ارینج میریز کی یا جو بھی وہ پھر عزت میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے کہ سب کہا جاتا ہے کہ محبت ایک عادت کی طرح ہوتی ہے کسی شخص کی آپ کو عادت پڑ جائے تو اس کو بھی محبت کا نام دے دیا جاتا ہے محبت تو وہ چیز ہے جو کہ آپ کو آپ سے واقفیت دلاتی ہے سلف اویرنس کرتی ہے اور آپ کو خوبصورت انسان بناتی ہے جب آپ کو ریل محبت ہوتی ہے تو آپ خوبصورت انسان بن جاتے ہیں آپ کے اندر اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ دنیا میں محبت پھلانا چاہتے ہیں آپ انسان غریبوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں آپ ہر اس انسان سے محبت شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے میں پوری دنیا کے اندر محبت پھلا سکوں محبت آپ کو دوسرے لیول پہ لے جاتی ہے یہ جن کو ہم محبت کہتے ہیں نا آپ love marriage کرتے ہیں دس دن کے بعد آپ divorce مانگ رہے ہوتے ہیں وہ محبت ہے آپ کی وہ محبت نہیں ہے وہ ایک وقتی جذبہ تھا عورت کو شکل بندے کو شکل سے ہو گیا تھا لڑکی کو لگا جی کہ شاید جو ہے محبت ہو گئی اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ وہ جو چیزیں آگے گئیں ریالیٹی چیک ہوا تھوڑے سے تھپیڑے پڑے فاننشل تھوڑے سے یہ ہوا کہ ان لاؤس کے تو محبت کچھرا کچھرا کیا کہتے ہو گئے وہ محبت تھوڑا ہوتی ہے محبت جو ہو جاتی ہے تو وہ نون سٹاپ آخری دم تک چلتی ہے اور اس کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے پھر آپ اس کے ساتھ جیتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ایک سمندر کی طرح ہوتی ہے جس میں بے تہاشا زخائر ہوتے ہیں بے تہاشا ٹریئر خزانے چھپے ہوتے ہیں کبھی خاموش ہوتی ہے کبھی سکون والی ہوتی ہے کبھی وہاں پہ اکتفان آئے ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ محبت آپ کو ایک اچھا انسان بناتی اور جو آپ کو اچھا انسان نہیں بناتی وہ محبت نہیں ہوتی very nice very well said روٹ سب آپ آپ بھی کولیج لائف سے گزری ہیں آپ بھی یونیورسٹی لائف سے گزری ہیں tell us something about you how was your teenage how was your یونیورسٹی لائف کیا پچھنا چاہ رہا میرے سے میں ہی پچھنا چاہ رہا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی and your marriage was arranged اور love آپ کا کیا تاثرات اس کے بارے اچھے پتے کیا میری جہاں تربیہ تو یہ ہم تھوڑے سی conservative family آپ ابھی تھوڑے دس پندرہ بیس سال پرانے چلے جاؤ تو سب بھی conservative ایک ہی محول تھا وہاں کالیج میں ہی ہوتا تھا آجھل کے بچے ڈیٹ کرتے ہیں جازت ہے which is I think is a positive change you get to know each other صحیح تب تو یہ تھا کہ ہسی تے پھسی ملہ تھوڑا سا بھی ہس لیتے تھے میرے پیچھے جو ایک دنیا لگی ہوتی تھی الحمدللہ not to brag اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے ایک certain treatment کی کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو normal ہو رہا ہے میرے ساتھ اور اگر نہیں ہوگا تو مجھے لگا گیا کہ something is off آج میں زیادہ اچھی نہیں لگ رہی لڑکوں نے مجھے جو ہے اتنی lift نہیں گرائی ایک certain تو مجھے کبھی کالیج میں کبھی محبت نہیں ہوئی اور اگر کبھی کوئی کسی میں انٹرسٹ ہوا تو وہ کسی کی کہتے ہیں accomplishment کو دیکھ کے میں ہمیشہ سے بڑی success oriented بڑی goal oriented تھی اور لیکن میری جو marriage تھی وہ arranged تھی اور اس میں جب مجھے تین چار رشتے دکھاری تھی امی اور سارا کچھ تو میری امی کا کرتی تھی کہ نہیں ہم نے پہلے evaluate کرنا ہے ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ لڑکی کو دیکھا جائے ان کو بڑا confidence نہیں جی ہماری تو بچی ڈاکٹر ہے یہ ہے وہ you know how the things go in پاکستان تو پھر مجھے امی نے ملایا باتشاہت میں نے کی مجھے ان کا manners ان کا kind ہونا پتہ بندے کا kind ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ جتنے مرضی میں لینر ہو جائیں لیکن اگر آپ crawl ہیں آپ اپنے ملازموں سے بات کیس طرح کر رہے ہیں آپ نرم دل نہیں ہیں آپ کو صلح رحمی نہیں ہے میرے لئے یہ بہت دل کو مجھے جا کے لگا کہ اتنا بڑا ہو کہ ڈاکٹر ہے اور سارا کچھ لیکن اس کا body language کیسی ہے مجھے ہمیشہ سے ان چیزوں میں بڑا interest تھا مجھے کہ اس کے credentials کیا ہیں یہ like fight کیا ہے کہ تو بولتا کیسے مجھے ان چیزوں کے بڑی attraction ہوتی تھی تو میری تو love marriage جو ہے وہ نہیں تھی تو لیکن ما شاء اللہ بچے سارے شادی کے بعد منائے ہیں تو اس کا مجھے لیکن جس کو love نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے وہ آدھا دھورہ ہے آپ کو سچا عشق ہونا ضروری ہے اپنی life کو اپنی ذات کو complete کرنا چاہے وہ دکھ بری داستان ہو آپ کی یا وہ حاصل ہو لا حاصل ہو لیکن complete آپ تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کو سچا عشق ہوتا ہے آپ کو it takes to another level درس اپنے سائنٹیفکلی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک جو age ہے جو آج گل کے زمانے میں سب سے زیادہ جس میں عشق ہو رہا ہے وہ ہے 18 سے 25 سال اور جو شادییں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں 25 سال کے بعد اور جو سکسیس ریشو ہے وہ 25 سال کے بعد جو شادی ہوتے ہیں ان کی بھی زیادہ ہے تو سائنٹیفکلی اس کو بتائیں کہ یہ جو ایک ہارمونز اور یہ جو ایک منٹلی انسان کی جو گروت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ کس طرح سے بیچ پہ آتا ہے اچھا اب دیکھیں کمپیٹیبلیٹی ڈیفرنٹ لیولز پہ ہوتی ہے آپ کی جس طرح میں نے پہلے بتایا اور یہ پرارٹیز آپ کی اپنی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو جو میٹر یہ کرتا ہے کہ کوئی خوبصورت دکھتا ہو وہ اس چیز کے اوپر کمپرمائز نہیں کر سکتا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نہیں کہ ڈگرییاں بڑی اچھی ہوں ان کا انٹلیکچول لیول بات سمجھنے کا پرسنالیٹی میٹر کرتی ہے میں نے بڑی لڑکیاں دیکھیں جو کہتی ہیں اگر کچھوٹا کو تو ہم نہیں کریں گے شادی ہمارا جو ہے وہ نہیں نبے گی ہمارا کرائٹیریہ یہ ہے کہ میرے سے لمبا لکھی لنبیاں ہوتی ہیں یا ان کو بس لمبا بندہ چاہیے ہوتا ہے یا اگر تھوڑے بال کم ہوں گھنجہ ہوگا آج کل اتنا سٹریس گھنجے ہو جاتے ہیں بندے تو ان کے اپنے کرائٹیری ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کوئی لوگ جو ہوتے ہیں اگر آپ کالیج میں پڑھ رہے اور آپ کی انڈیسٹیننگ ہو گئی ہے تو انڈیسٹیننگ جتنا ٹائم آپ ساتھ گزارا ہوتا ہے وہ شادی کے بعد مزید ٹائم آپ ساتھ گزارتے ہیں ریالیٹی تک چیک تو تب ہی ہوتا تو کوئی گرنٹی نہیں ہیں کیونکہ جب آپ روف کے نیچے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں پیچھے سے لڑکی ماں باپ اس کو کیا بتا رہے ہیں تو خیر وہ تو ایک ریال لائف ہے نا عملی لائف جیسے کہتے ہیں اس سے پہلے جو کالیج میں آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کا کریئر ایک ہے آپ کی مین الائنمنٹ ایک ہے بعد میں کھٹ پٹ ہوگی تو آپ دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں تو چانسز ڈیورس کے زرہ کم ہو جائیں اور سمجھوتے کے زیادہ ہو جائیں لیکن یہ پاکستان کے اندر اگر سٹڈی کیا جائے دیکھا جائے تو جو ارلی میریجز ہو رہی ہیں سپیشلی جو کالجز یونیورسٹی کے اندر جو لب پھر آگے اس کے اندر وہاں پر کھٹ پٹ زیادہ ہوتی جب لب میریجز کے اندر اس میں پتہ ایک اور بڑا مسئلہ آجاتا ہے وہ لوگ ڈیورس لے لیتے ہیں جہاں پہ لڑکی کو توقعات بہت زیادہ ہوتی جہاں پہ لڑکا فریب دے رہا ہوتا ہے وہ لڑکی کو اگر دیکھیں جن لوگ کی بات اور جن جن جو جن 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 نے جو ہے جن مل کے کام کر تمہیں بھی کرنا پڑے گا مجھ بھی کرنا پڑے گا پلیننگ کی ہے اور ایک دوسرے کو اصلیت دکھائی ہے اب جن لوگ کی ڈیورس زیادہ ہوتی ہیں جو اس اسلامی سے لڑکا کونفیڈنٹلی اپنی باؤنڈریز جو ہے سیٹ کرے کہ میں نے کتنے سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے یا میرے ساری عمر ساتھ رہنے یا میرا یہ کریئر ہے پوسیبلیٹی ہے کہ میں تم کو برینڈ نیو بھڑی گاڑی نہ دے سکوں ہم موٹر بائک پہ شاید جائیں جو جنوین آپ دکھائیں گے لڑکی کی توقعات زیادہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ٹکے گی یا شروع میں بھاگ جائے گی تو بھاگ دو شیز نوٹ فور یو لیکن جو ٹک جائے گی اس کو پتہ ہے کہ what she is getting into very well set ایک reality check دینا بہت ضروری ہے کسی بھی رشتے کے اندر ابھی جو کرنٹ حالات ہے ایک ایک اکنومک سٹریس ہے اس کا ریلیشن سپس کے اوپر کتنا افیکٹ پڑتا ہے آپ کیونکہ ایک ڈویلپڈ آپ میڈل کلاس میں جاؤ لور میڈل کلاس میں جاؤ پھر اور پھر الیٹ میں چلے جاؤ اس ملک میں خالی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کلاس کی ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے ایک بندہ دس گاڑی ہیں بڑی بڑی اور ایک بندہ ریڈی چلا رہا ہے اور ایک بندہ میڈل کلاس کا سبح ٹیچر ہے بڑا خوبصورت پروفیشن ہے سبح سات بجے جاتا ہے رات کے گیارہ بجے آتا ہے تو یہاں پہ جو میڈل کلاس ایک پہلے تھی وہ تھوڑی تھوڑی کم ہوگی ہے اب بہت زیادہ پیسہ آگیا یا بہت ہی آپ سٹرگل آپ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہو آپ بلد نہیں دے سکتے آپ کی بجلی نہیں ہے تو ایسے میں کھٹ پٹ ہونا تو لازمی ہے کیونکہ آپ ریالیٹی دیکھو جتنی بھی محبت ہے محبت ہے آپ سنبھل جاؤ گے آپ مل کے کام کر لوگ گے لیکن اگر محبت نہیں ہے دوری ہیں آپ میں تو بندہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو کام پورے نہیں کر رہا بچے نہیں پال سکتا کیونکہ آپ پس کی دوری ہے نا اور ہر بندی اتنی وفاشوار اور اتنی سمجھدار اور جس گھر سے وہ آئی ہے وہاں اس کی تربیت کیا تھی بہت میٹر کرتا ہے کہ شخصیت کیا وہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اور آپ کے چار قدم بار پھلائے میں چار دیوار سے چادر سے چادر سے آپ کدم بار میری فرنڈ جو ہے وہ جا کے روز کھانا بار کھاتی ہے بھئی ویسے کھانا بھار کھانا بڑی بری بات ہے گھر میں پکاؤ آپ گھر میں نوکر یا نولازم نہیں رکھ سکتے تو خود کام کرو یا اپنے باغیچے میں سبزیاں گاؤ اگر دیکھا جائے تو دیکھ شوڑ بی ڈن لیکن چونکہ سٹیٹس سیمبل بن گیا ہوا ہے کہ میں ایک بیگ اٹھانا ہے اور مجھے ایک سٹرن انداز میں کسی کلپ کا میمبر ہونا چاہیے اور میں جم جا کے ایکسرسائز کرنی ہے میں جم جا کے ایکسرسائز نہیں کرتی میں اپنی سڑک پہ بھاگتی دوڑتی ہوں ماؤنٹین پہ جاتی ہوں اس کے بعد گھر میں نے ڈنبل اور ہر قسم کی چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ جو ہے اس کا لانگ ٹرم مجھے اتنا خرچ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ گھر میں چیز ہیں لوگ کرییٹی ہونے کی بجائے کمپیٹیشن دوسروں کو دیکھا دیکھی کہ دوسرے کا موہ لال ہے تو اپنے موہ پہ چپیڑے مار مار لال کر لیتے اس کی وجہ سے جو ہے اور سوشل میڈیا کا سٹریس کہ وہ جا کے چائنہ میں پھر رہی اور تم مجھے ہنیمون پہ بھی نہیں لے کے چائنہ چھوڑو تم دبائی نہیں لے کے جا رہے مجھے میں چائنہ کیوں کہ مجھے نہیں پتا لیکن چلو یوی ایس سے جا رہی ہے پیریس جا رہی ہے لیکن آج کل ہر چیز چائنہ سے امپورٹ ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں گھر کی جو کھٹ پٹ سٹارٹ ہو رہی ہے پیسے کا ایلمنٹ ہے بہت زیادہ کیونکہ وہ آپ کو کمفرٹ دیتا اور سوشل میڈیا میں آج کل کی جو لڑکی ان کا ایک مائنڈ سیٹ تو اس کی وجہ سے تو پھر اس کا بنتا ہے کمپلین کرنا وائن کرنا کہ تم زیادہ کام کر لو یا میں تمہارے ساتھ کام کر گی یہ ملکے گاڑی چلتی جو پرانی بات نہیں تھی دو گاڑی کے پیئے ملکے چلتے نتھنگ رونگ ویدر جسی سوال جس جس ہم دونوں ہم یہ بھی جوب کرتے اور ہماری شادی دونوں کی پچیس چبیس سال کی عمر میں ہوگی ہے بات جو فریمیلی پلینگ ہم نے سوچی ہوئی ہے کہ ہم آفٹر تین یرز کریں گے اور بچوں کے لئے کچھ کریں ان کے لئے آپ کیا کہیں گی بائی لوجیکل آنسر دوں گی اور ایک ایموشنل آنسر دوں گی اور ایک سماجی آنسر دوں گی بائی لوجیکل لڑکی کی جو ہے تھری فائی ویئرز کے بات ایک کی کولٹی کونٹری تھوڑا کام ہو جاتی ہے میں ہمیشہ کہتی جتنے بھی بچے بنانے چار بنانے آپ کو پلان کرنا چاہیے لائف میں اگر ہے تو مرضی بچے بنا اچھی بات ہے کیونکہ آپ ان کی ایڈوکیشن اچھی کر سکتے ہو کولیج اچھا بھیج سکتے ہو وہ تو پھر میٹر نہیں کرتا لیکن اگر نہیں تو پھر نمبر آف کیڈز بھی دیکھ لیں کتنا آپ نے آپس میں گیپ دینا ہے تو پینتی سال سے مجھے لگتا ہے کہ پہلے کر لینا چاہیے اور اس کا میڈیکل ریزنز ڈاؤن سینڈوم کا رسک اگر پینتی سال کی عمر میں ون ان فور ہنڈرڈ ہے تو ون ان ہنڈرڈ رہ جاتا ہے یہ ون ان فورتی ہو جاتا ہے دیفرنٹ جگوں پر دیفرنٹ کوٹ ہوا ہے ایڈ 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 فورتی اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ اب نارمل بچہ آزمائش ہے اس کے لئے یہ میڈیکل نالج ہے اب آپ یہ کہیں نی جی اس نے چالیس سال میں ہے کہ اگر آپ 35 سال سے پہلے کروگے تو ایک کی کوالٹی کونٹی اچھی ہے ڈاؤن سنروم کا رسک ہوگا بچے کی جو منٹل ریٹارڈیشن ایبنورمل ہونے رسک ہو جائے گا یہ میڈیکل ریزن ہے اب اگر آپ یہ سوچیں جی کہ ہم نے فانانشل ریزن سماجی طور پہ سٹرونگ ہونے تو سکائی دا لیمٹ آپ کا جو ہے ایک گاڑی خریدنا آپ کی سکسس ہو سکتی ہے میری سکسس ہی ہو سکتی ہے نہیں کہ میں گھر بھی بنانا میں گاڑی بھی خرید نہیں پھر میں بچے بناؤں گی کیونکہ میرا تو لیول ہی یہ تو بڑی ریلیٹیو باتیں کچھ لوگوں کو کبھی بھی سکائی دا لیمٹ وہ تو کناث کی بات ہے نا گریٹیٹیوٹ کی بات ہے ہر بندے کی اپنی پرسنالیٹی ہے اس کا اخلاقی اس کی تربیت کیسی ہے کچھ لوگ کو کبھی گریٹیٹیوٹ نہیں آتا اگر اس کی بیس پر آپ بچے کب بنانے ہیں تو ہو سکتا ہے تب تک آپ بن جائیں تو کوئی پرابلم ہو جائے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے کنات کا کنات والا بندہ جو ہے وہ تو ایک جھومپڑی میں بھی کنات ہو سکتا ہے ایک بلینر بھی بچے نہیں بنانے ابھی میں دوسری انڈسٹری خرید نہیں تو اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں تیسری بات آجاتی ہے کہ میں نے آپ کو ایموشنل کہا تھا اس میں ایموشنل میں یہ آجاتا فیزیکل بڑھے ویرے جا کے بچے بناؤگے تو مجھے بتائیں وہ بچہ جب بی سال کا ہوگا یا جب اس کی شادی کرنی ہوگی تو آپ تو لاتھی کے اوپر چل رہے ہوں گے اگر اپنا خیال نہ رکھا اس کے بعد یہ بھی تو دیکھیں میں چاہتی ہوں سب سے خوبصورت چیز اور سب سے بڑی سکسس یہ ہے جس اللہ پیارے ہوگے تو یہ چیزیں تھوڑی سی اور جب آپ سراؤنڈ بائی یور کیڈز آپ کے آس پاس بچے ہیں آپ چل پھر رہے ہیں آپ ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں آپ ان کو لے کر بھاگیں دوڑیں ان کو آگے سے پالیں بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کیونکہ جب ماں آپ ہوتے تو جو پریشر ہوتا سٹرس ہوتا ان کے کالج کے پیسے بچوں کو پالنے کا ڈیفرنٹ ہوتا اور جو میں نے سنا ہے کہ جب آپ دادہ بن جاتے ہیں چونکہ آپ کی ڈائریکٹر ذمہ داری نہیں ہے آپ اس کو انجوائی زیادہ کرتے ہو تو ایسا ہی ہے لیکن اس کے لئے فیزیکلی نے یہ سیکھنے کو کہا ہے سمجھ نے کو کہا ہے ٹریولنگ کے لئے کہا ہے علم حاصل کرنے کے لئے کہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے اور ہم کہیں کام خود بخود ہو جائیں گے یا اپنی بکری کو جا کے جنگل میں چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ اس کو شیر نہ نہ کھائے تو لاغو کر لیں کوئی اچھی بات نہیں تو جوڑا ہوتا ہے ان کا جو فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے اس کے اندر کس طرح سے گیب منٹین کیا جائے اس کو کس طرح سے لے کے چلا جائے بگوز جو سوال تھا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ بہت زیادہ اگر آپ کے فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا جو چام ختم ہوجتا اور اگر اب دور ہی رکھتے تو وہ بھی تو کیا سینٹیفیکلی is there a ٹائم لائن کہ you should have some ٹائم لائن between any فیزیکل انٹریکشن between a male and a female یہ کس نے کہا and I would like to know کس کتاب میں لکھا ہے کہ زیادہ ریلیشن شپ ہوگا تو آپ کی خرابی ہو جائے گی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اس کو ہم ایسے بات کر لیتے ہیں مجھے آپ کی پوری بات سمجھ آگئی ہے لیکن the words جو ہمیں use کیے ہیں کہ familiarity جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ بریڈ کرتا ہے آپ تھوڑا سا الگ ہونا شروع جاتے ہیں تو کبھی کبھی جو کپل ہوتا ایک دوسرے کو مسٹیری رکھے ایک دوسرے کی چیزوں کو نئی اجادات کرتا رہے تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ آپ جب 20 سال کے ہوتے ہیں تیس سال کے ہوتے ہیں تو آپ کا جو لیول اف انٹیمیسی ہوتا ہے جو آپ کے ہورمونز ہوتے ہیں پیک لیول کا ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ہورمونز کی وجہ سے فیزیکل ہیلتھ کی وجہ سے سٹریس آف لائیف کے بچوں کا آئیے کرنا بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ہورمونز کو چینج کرتی ہیں سٹریس کی وجہ سے انٹیمیسی کم ہو جاتی ہے لیکن ایک اور خوبصورتی پھر میہ بیوی کہے بغیر ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے میہ بیوی کو اگر مچیور اور محبت میں ہیں بیستی سال بعد بھی تو ایک دوسرے کی عادت اتنی ہوتی عادت بھی بن جاتی ہے ایک دوسرے کی عادت وں جاتا ہے وہ خوبصورتی ختم نہیں ہوتی اب بجائے اس کے ہر وقت بیڈروم کی خوبصورتی دھونے آپ کو زندگی کے باہر کی خوبصورتی بھی اتنی ملتی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر ایڈ ہو جاتی اور ہونی چاہیے اب اگر آپ یہ کہیں کہ انٹی میٹ اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا جو 20 اور 30 سال میں ہونا چاہیے تھا وہ کبھی کبھی اگر آپ بہت فیزیکلی فٹ ہیں بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کو اتنے سٹریسز نہیں ہیں اور آپ اس کے پر کام کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز پر کام کرنا پڑتا ہے بغیر کام کرے کچھ نہیں ہوتا میں لوگوں کو جب میں سیکشل کاؤنسلنگ کرتی ہوں تو اپنے کلینک میں بھی لوگوں کو بتاتی ہوں کہ 24 7 work یہ نہیں ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آپ آن ہوگئے آف ہوگئے آپ کو خود سے افرٹ کرنی پڑتی ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے جس طرح آپ جا کے عبادت کے لیے ٹائم نکالتے اس طرح مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس میں انٹیمیسی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کی عقیدت محبت ٹچنگ خوبصورتی یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے خالی ایک چیز کام نہیں کرتی کہ آپ کی بیڈروم کے اندر کیا ہو رہا ہے ایک الائنمنٹ ایک دوسرے کی جو سوچ ہوتی ہے ایک دوسرے سے جو اگری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے لیکن عزت کا مقام ہوتا ایک بیچ میں یہ بات کہہ دی کس لیول کی انٹیمیسی نارمل ہوتی ہے کس لیول چیک آتی ہیں ویسے بندہ اللہ میں تھوڑا سا ڈیفرن بنایا اس کے ٹیسٹو سٹرون کے گراف ڈیفرن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو محبت بھی ہو عزت بھی ہو اپنی بیوی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنا بند نہیں کرتے تو یہ جو چیزیں ہیں تو گھر میں آپ نے کتنی سیکیورٹی اور کتنی ایک دوسرے کی محبت قائم و دائم رکھی ہے ایک دوسرے کے فون نیچے کرنے ایک دوسرے کے دروازے پہ تالہ نہیں لگا سکتے جس نے کرنا ہے لیکن رسک کو کم کر سکتے ہیں اپنے آپ کے اوپر کام کرنے باقی تو اللہ مالک کوئی جو ینگ سٹرز یا جو کہلیں کہ جو ارلی سٹارٹ اپ 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 ایس اتنا نہیں اپیل کرتے رادر ان کہ اگر کوئی بندہ پہلے سے اسٹیبلش ہوتے وہ دوسری شادی کی طرف جانا یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایکسپٹنس اس وقت اتنی نہیں ہے ان کے لیے کیا آپ دیں گی as a life coach دیکھیں ایک آپ نے بڑی امپورنن بات کی کہ وہ لڑکی کہتی میں انڈیپینننٹ کریئر اورینٹڈ اور سکسیسفول عورت ہوں بات تو یہی سے سٹارٹ ہوگی میں نے آپ پہلے ہی بتایا کہ لڑکیاں انڈیپیننٹ کریئر اور سکسیسفول ہوگئی تو بندہ نکمہ ہو گیا آج کل اور وہ جو لڑکے ان کی پراریٹی کی ہے لڑکی پھسانا جب ان کو پڑھنا چاہیے اپنے کریئر پر کام کرنا چاہیے ان کو اپنی ڈائریکشن تیعون کرنا چاہیے کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا اس کا bright future ہے یعنی ایسے ٹائم پہ وہ اپنا ٹائم بر بات کر رہے تو پھر اگین اس کی میڈیکل ریزن بھی میں بات کروں گی اب میں سماجی بات کر رہی تو جب لڑکے نکم میں رہ جائیں گے اور ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور ان کا اتنا ایکسپوزر اور اب میڈیکل بھی اگر بات کی جائے تو ان کا جو پری فرنٹل کارٹکس ہوتا ہے چھپی سال تک تو لڑکوں کا بنائی نہیں ہوتا تو بچے ہی ہوتے ہیں لڑکا ہی ہوتا ہے اور جو لڑکی ہوتی جلدی مچور ہو جاتی ہیں ان کی اکل ان کی دانشمندی ان کا جو ہوتا اٹھنا بیٹھنا بہت جلدی جوان ہو جاتی ہیں اور بہت اکل مندی اور مچور ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ پھر اگر انڈیپنڈنٹ ہوں گئی تو یہ تو بڑا ہی محلک قسم کا آپ نے کومبینیشن دے دیا اب جب ایسی کومبینیشن دے دی میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا کہ مسئلہ یہ کہ عورت اپنے سے نیچے سمیشن نہیں کرتی عورت بنی ہوئی ہے سمیشن کے لیے عورت کو سمیشن کرنی ہے وہ چاہے پرائیم منیسٹر ہو چاہے وہ بینظیر تھی جن کی شادی ہو گئی تھی ان کے ساتھ زرداری کے ساتھ شی پہلے بھی بتایا پھر وہ اس کو سمیٹ کرتی ہے اس کو سر کا تاج بناتی ہے اس کو مجازی خدا بناتی ہے تو اس کی وجہ سے سمیشن کے لیے اب وہ بندہ جون رہی ہے خود سے اس کا لیول یہاں پہ ہوگئے وہ نیچے نہیں جا سکتی جا بھی نہیں سکتی جانا چاہتی بھی نہیں ورنہ آپ جائے جب وہ عزت ہی نہیں کرے تو پھر کیا ہوگا یہاں سے سارا انڈرلائنگ ایشو سٹارٹ ہو رہے جس کو ہم سمجھتے نہیں اور ہم صرف یہ کہ آج کل کی پوڈکاس پہ جاؤ یا کوئی بھی مسئلے دیکھو تو اوپر اوپر سے جھاڑا جھوڑی کر رہے اس کا بڑی عمر کے ساتھ مل رہی ہے تو آپ سوچنا شروع کر دیں کہ اوز گنا کم بی دی پاکیج یا ڈیوورسی ہوگا یا بچوں مالا ہوگا یا شادی شدہ ہوگا اور اگر آپ کا کوئیسٹن یہ تھا کہ شادی شدہ بندے کی طرف جائے یا ڈیوورسی کے جائیں گے بعد میں is she that strong اور وہ بندہ اتنا strong ہے کہ اس کو تحفظ دے سکے گا کہ نہیں ابھی تو بڑا وائز لگ رہا ہے ابھی تو بڑا مچور لگ رہا ہے بڑے پیسے والا لگ رہا ہے جب آپ اس ریلیشنشپ میں انٹر ہو جائیں گے تو آگے پریشر ہوتی ہے جس میں آپ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کہہ رہتے ہیں فیمیلیرٹی تو نوولٹی کے چکر میں تو شاید آپ ایسا ریلیشنشپ سنبھال لیں لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ نے گوین کر دیا اس پریشر کو اور جب آپ ایسے ریلیشنشپ میں چلے گئے اور اس بندے کے بچے ہوئے تو بچوں کی بھی بڑی پاور ہوتی ہے ماباب کے اوپر وہ ایسا بندہ نہیں کبھی کبھی نہیں بہا سکتا تو آپ کو جب آپ صرف ایک چیز کو دیکھتے ہوئے ایک قسم کی فیسٹینیشن ہو گئی اور آپ اس ڈریکشن میں چلے گئے تو کل کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تو کیا ہوگا کئی الٹے لینے یا دینے نہ پڑ جائے جسے کہتے ہیں پٹھی نہ بیجے تو اسی طرح اگر ڈیورسی ہے تو مجھے لگتا ہے ڈیورسی تو آج کل بہت ڈیورس ریٹ آئے تو اگر ڈیورس ہو گئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہا جاتا کہ ایک دفعہ اگر ایک بندہ کسی سے ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے ریٹ کے لہو ریسک اور اس کو عادت کی اس نے پہلے بھی اس طرح سے ڈیورس دی آدت ہو جاتی مجھے بتائیں کہ ہم شادی کو یہ بات کہہ لیتے عادت کس چیز کی ہو جاتی شادی جس نے شادی کی تھی وہ تو بندہ پھر بھی اچھا ہے وہ دوبارہ ڈیورس ہو گئی وہ پھر بھی کمیٹ مٹ کے لیے لیکن جو بندے مو ادھر مارتے ہیں یا ایکسٹرا میریٹل افیر رکھتے ہیں یا بغیر شادی کے چکر چلا رہے ہیں وہ تو کمیٹ بسانا چاہتی ہوں فیملی کرنا چاہتی ہوں وہ اس مسٹیک سے لرن کریں کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو میں نہ کروں تو آگے ریلیشنشپ میرے اچھے رہیں گے اب کچھ لوگ بہت ہی بٹر اور کڑوے ہو جاتے ان کا ریلیشنشپ اتنا خراب ہوتا کہ ساری عمر کڑوہ ہوتے ہم نے دوبارہ شادی نہیں کرنی اور کچھ عورتوں کی ڈیورس ہوئی ہوتی ان کے لیے مرد بکل ہی برے انسان ہوتے وہ شیطان ہوتے انہوں اللہ نے ابلیس بنا کے دنیا میں بھیج دیا وہ کڑوی ہوتی اندر سے اس طرح بندے جو ہوتے اگر ان کو ریلیشنشپ ایسا ہو جائے یا بندی نے بیٹریل کر دیا یا نہیں نے بھی وہ ساری عمر عورت کو ناغن سمجھتے رہتے ہیں یہ ایک پرسنل اپینین ہوتا ہے جو آپ کے ایکسپیرینس سے آتا ہے اور ایکسپیرینس تھا تو آپ ساری عمر اس کو لے کے چلتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے ہیلنگ نہیں کی جب نئے ریلیشنشپ میں جانا ہے ڈیوورس ہو گئی ہے پہلے اپنی ہیلنگ کر لیں اپنے پاس اپنی تھرپی کر لیں اپنے سلف اویرنس کر لیں اپنے مسٹیک سے اگر ہیلنگ نہیں ہوئی ابھی تک پچھلا اجنڈا لے چل رہے ہیں عورت کو ناغن سمجھ رہے ہیں اور بندی ابھی بندے کو زہریلہ سمجھ رہی ہے پلیز شادی مت کیجئے صحیح تب کیجئے جب آپ کی انسائیڈ آؤٹ ہیلنگ ہے جب آپ کی ایک نئی سلیٹ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا اور آپ ایک خوش گوار خوشی کے ساتھ نئے ریلیشنشپ میں جا رہے ہیں ودہ سوچ کہ ہم نے پرانی مستیکس نہیں کرنی نئی مستیکس ہو جائیں کہ لرن کر لیں گے لیکن ہیلنگ اندر سے اور باہر سے پوری جو آپ شفا ہونی چاہیے ہیلنگ کو اردو میں کہ مطلب آپ پچھلے زخموں کو بھر کر پھر اگلے ریلیشنشپ میں جائیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈیورسی بندہ اس کو عادت پڑ گی بچارے کو عادت نہیں پڑی اس کی ہیلنگ نہیں ہوئی وہ شفا حاصل کر کے اپنے زخم بھر کے اگلے ریلیشنشپ میں نہیں جا رہا پچھلے ریلیشنشپ کی کرواہت آگے لے کے جا رہا اور اسی کرواہت اور اسی ایکسپیرینس کی بیس پہ بائیس ہے اور جو نئی عورت اس کی زندگی میں آئی ہے اس کو شاید مقام نہ دے سکے پچھلے ایکسپیرینس کی وجہ سے اس کو ہر چیز دو نمبری لگے کیونکہ اس کا بیاد ایکسپیرینس نکل جائیں پہلے زخم ہرے جو ہیں ان کو بھر لیں پھر نئے دوسرا اس سے بہتر ہوگا کہ وہ شادی بھی کر لے گا پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہی بندہ محبت تو کھوتے سے بھی ہو سکتی ہے محبت اندھی ہوتی ہے بلکہ ہوسکتی ہے میں پنجابی عورت ہوں مجھے وہ چیزیں یاد رہ جاتی جو بچپن ہوتا دوسرا ایک اور جو کیوری آتی ہے آپ گائن کولیجیس بھی ہیں اولاد کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے اندر کین یو بیلوجی کیلی اور سینٹیفکلی پک چوز بیبی بوائی اور بیبی گرل ایبسلوٹلی آج کل جو آئی وی ایف ہے نوٹ نیچرلی اگر آئی وی ایف سینٹیفکلی جا رہے ہیں تو جنڈر سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر نیچرلی کہہ رہے ہیں تو میں تو گائنی کرتی ہوں روز بچے پیدا کرتی ہوں میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں مفتی صاحب ہیں دم دروت کرتی میرا شادی کا نام ہے تو میں اس کا فائدہ ہٹھا ہوں میں بڑے رکھتی ہیں ماں باپ آپ نے صرف ان کی تربیت یہ کرتے جب تربیت کر رہے ہیں ان کی تربیت میں صرف یہ چیز ایڈ کر دیں کہ مرد کے اگینسٹ ان کو محاس مت دیں کیونکہ یہ جو ایک نئی جنریشن ہے وہ اس سوچ کے ساتھ آئی ہے کہ ہماری پچھلی جنریشن میں ماں کے ساتھ ذاتی ہو گئی تھی ان کے ساتھ مار پڑتی تھی ہمارے فادر یہ کرتے تھے ان کے اندر ایک زہر بھرا ہوا ہے تو اس زہر کو ٹرانسفر مت کریں اپنے بچوں کے اندر تاکہ وہ اپنی لائف میں صحیح دیسیزن لے سکیں نہ کہ بیڈ اپنی ماں کا ایکسپیرینس دیکھ بندوں کے انگیز ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اسی سوچ کے ساتھ آگے جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے ان لاس کے ساتھ نہیں رہنا ہم اگر ہم اپنا کریئر نہ کر سکے تو ہماری ماریج سکسیس نہیں ہے ان کی ایک پری کنسیوڈ نوشن کہتے چونکہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے بس ڈگری ہے اور میں نے اگر جا کے فلان انڈسٹری یا فلان ڈاکٹری کو جاری ہو ساری نہ رکھا تو میں سکسیس نہیں ہوں کیونکہ میری پرسنل ڈفیٹ ہے تو آپ ہیپی نہیں رہیں گے تو یہ والی چیزیں اس لئے بڑا ضروری ہے کہ شادی سے پہلے آپ ڈسکس کر لیں آپ کی سکسیس کی ڈیفنیشن کیا ہے آپ اگر نہیں کسی کے ساتھ رہنا چاہتے تو یہ پہلے ڈسکس کریں آپ ماں باپ کا اگر وہ ہی گوئنگ باک کہ آپ اپنے ان لاز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے آپ ایک سپرٹ رہنا چاہتے ہیں یہ پہلے ڈسکس کریں اور اس کیس میں ہزبن نے چونکہ وہ فرض ہے اس کا ماں باپ کی خدمت کرنا پھر وہ پہلے ہی بتا دے کہ یہ possible ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو بھئی رستہ لگ 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 کیونکہ آپ کی اپنی ڈیفنیشن ہے اس کی اپنی ڈیفنیشن ہے کھٹ پٹ ہوگی جہاں پہ آپ ایک دوسرے کی ڈیفنیشن کو غلط طریقے سے یس اور نو کر دیں گے جس چونکہ آپ محبت میں گرفت آ رہے ہیں وقتی طور پہ بعد میں جب آپ کو ریالٹی چیک ہوگا تو آپ کہیں گے ہم نے تو خدمت کرو جو ینگسٹرز کے اندر پولر بائی پولر اور اس طرح کی جو ریلیشن سپس آنا شروع ہوگئے ہیں یہ کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے یہ بلوجیکل کی چیز ہوگی ہے کہ یہ پیک آنا شروع ہوگیا بہت زیادہ جی بیٹی ہوگیا گیز ہوگیا اس طرح چیز ہے قسم سے مجھے لگتا ہے اور یہ میڈیکل بات کروں گی اس کے بارے میں کہ اگر کوئی میڈیکل ریزن مل جاتی کیونکہ بہت زیادہ پوڈکاس میں اس چیز کے بارے میں دوسروں کے بھی سنتی ہوں جو کہ واقعی اس کو کنڈون بھی کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا نا میڈیکل ریزن ہوئی اگر انوائرمنٹل ہے یا تو ماں کے پیٹ میں آپ کی ہرمون ایکس پوڈی کیونکہ ماں کا ٹاکس کیمیکل اور آج کل جو چلا ہو ہے پیسٹی سائیڈ وغیرہ یا پھر جب آپ بچپن پل بڑھ رہا تھا تو آپ کا ایکس پوڈی کوئی ٹراما کو لے جب آپ آگے چلیں گے تو آپ کا نفسیاتی ایشیو جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو سکتے ہیں جو کے الائنمنٹ میں نہیں ہٹ کر تو میرے نزدیک اگر کوئی میڈیکل ریزن ہوتی تو اس چیز کو آجاتی اور دوسرا ریلیجیس لی اس کو پھر اتنی سختی سے منع نہ نہ اس کے اوپر میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتی ہوں جس طرح سے پہلے ایک آگیا تھا کہ شراب تھوڑی سی اماؤنٹ میں پیو تو آپ کے ہرٹ کے لئے اچھی ہے یا تھوڑی سی اماؤنٹ میں پیو تو آپ کا طبیعی طور پر اچھی ہے لیکن اب کیا ہوا ہے کتنے سالوں سے یہ رہا تھا اب جو نئی گائیڈ لائنز آئیں ہیں گھورے واپس ہمارے ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں ریسرچ کرنا ٹائم لگایا لیکن اب کینیڈا کے اندر جو نئی گائیڈ لائنز دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نو اماؤنٹ اف اچھی نہیں چاہے کترہ ہو یا ہاف اکپ ہو ایس بچہ کالیج میں سکول میں جا کے سو بچہ مار دیتا ہے وہ پھر بھی ریپبلکن اور جو ڈیموکرائٹس ہیں آپ اس میں لڑ مر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو مشین گن ہوتی ہے اوٹو ویپنز اس کے پر بین کر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن وہ چیزیں کرتے ہیں جو ان سے فانینشل آپ کو فائدہ ہو لیکن جس ٹرڈو جو آپ کا کینیڈا کا اس نے کہ دیا جی نہیں گائیڈلائن لگاؤ کوئی الکول اچھی نہیں for healthy society they are looking for a healthy society not for financial status that's how they do wars وغیرہ یہ ایک الگ political بات ہے انہوں نے کہا ہاں جی amount کو کم کر دو کیونکہ liquor business billion dollar industry بند کر دیں گے تو جو liquor کے پر پیسے کمار رہے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے تو اسی وجہ سے going back to that اگر آپ ایک certain انداز میں چیزوں کو condone کرنا شروع کر دیں اس کے پیچھے بے تہاشا آپ کے different reasons ہو سکتے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں LGBT باہر کے ملکوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ان کی شادیاں کر دو ان کو ایک status دے دو ان کے اپنے مسئلے ہیں بھئی وہ تو اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں تو پہلے ریسرچ کر لیں اس کے بعد اچھی چیزیں ان سے سیکھ لیں آپ جو اتنی ترقی کر لیں چاند پہ پہنچ جائیں وہ کام جب آپ اس لیول کا اچیف کر لیں تو پھر اس کو بھی کنڈون کرنا شروع کر دیں لیکن تب تک غلط چیزوں کو سیکھ لینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ ایک نیچرل ہے اور بچہ جگہوں پہ بچہ بازی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ بلیبلیٹی نہیں ہے اس طرح سے اب ہزار بندے کو جیل میں بند کر دیں گے تو ان میں سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہوموسیکش بن جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا مجھے کیا مطلب سائنٹفیک کیونکہ میں بتا رہی ہوں ٹرمپ یا کیملا حریس جہاں کہ میں ریسرچ کروں گی اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہے ہم گھر میں بھی اس کے اوپر اور ابھی تک تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کر نا کیا بڑا چیلنج ہے ہمارے وہاں باہر رہتے ہوئے کہ ہم کیا کریں کچھ پولٹیکس ہر جگہ چیلنج ہوتی کیونکہ ایک پارٹی کچھ اچھا کری ہوتی دوسرا یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرا بکل نہ کم ہے دونوں میں کوئی پلس مائنس ہو دیکھنا ہوتا ہے کہ از مسلم کمیونٹی ہمیں زیادہ فائدہ کس کے ہوگا انڈویجوال فائدہ میں نہیں دیکھتی میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ مسلم کمیونٹی زیادہ سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا تو اس میں ایک یہ بھی فیکٹر آجاتا ہے کہ میرا کام سان ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اور اپنے میاں سے پوچھ لیتی ہوں وہ یہ پلٹیکل ہومور کر لیتے ہیں کیونکہ ہم ڈوئنگ سو مینی ادر ملین ٹھنگ کہ ہم بھی پولٹیکس میں کیا چل رہے کیا ہو رہا ہے کس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا وہ ایزی ہومور کر کہ یہاں پہ جا انگوٹہ لگا دیں ویڈی ایزی ترس بہنس زندگی بہتر ہوگی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا is about improving lives it's about human stories تو آج ڈوٹس ہم نے جو باتیں کی ہیں امید ایسے آپ کو اچھی پوزیٹیوٹی اچھی لائف کے اندر بہتری ملے گی